جناب، علامہ، سید، اسد عباس، شاہ صاحب، آپ لاہور کو خطاب فرمائن کے باوازے بلند سلام اور خطاب فرمائن کے باوازے بلند سلام اللہ حافظ اللہ محمد اللہ محمد اللہ حافظ اللہ محمد 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 علماء کا وارث ذاکرین کا وارث فتواء کا وارث ساداد کا چیف سیاد گوٹ ہے جوٹ ہے سلطان زمین و زمن گیانا امامو مندستان کا اس دور میں اکروتا باقیس مرکز و مہبر کائنات امامو من مہدی موسیقی 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 اپنی زمانوں کو مغتر کرو باپ درود کے ساتھ ایسا بے ہمیں خطاب ہے آپ کے علاقے میں اس بارگاہ رہتی ہے سیدہ میں اپنے بھائی کی وجہ سے میں ادھر کھڑا ہوں بھائی مسیح شاہ بیانہ مرکات ہوئی تھی ان کی خواہش تھی کہ آپ ہماری علاقے ضرور کریں آپ کو جو بات کر رہے ہیں عرفان کے موتی وصول کر دیں میں عرفان کے موتی ڈالنے کا آغاز کر رہا امید ہے کہ ہمیں دل پر لکھیں گے زمین پر نہیں گر کر دیں آپ کے ساتھ میں میں نے حدیث کے رسالت مار صدت اللہ علیہ وآلہ 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 لکھی گئے جس میں سکاہ بھی فرمایا جس میں ملاورت کی وہاں میں سے تھے بہت کبھی خدا نہیں بہت کبھی انشاءاللہ ہمیں بات آن تک پہنچانی ہے بادشاہ کیا فرماد نہیں ہے جس میں ملاورت کی وہ ہم میں سے تھے میرا محمد اس وقت تک نہیں بولتا جب تک بو نہ گئے میرے بادشاہ نے اگر یہ فرمایا تو اس میں راز تھا آج دودھ کی دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مانو غشہ فدائی سامنہ پیٹرول بمبوں میں لکھا ہوتا ہے مانو غشہ فدائی سامنہ جس میں ملاورت کی وہاں میں سے تھے میرے محمد نے چونسو سال پہلے گواروں کے لیے نہیں فرمایا جس میں ملاورت کی وہاں میں سے تھے سید الفان کے کچھ بوتی نہیں آپ ذرا سامنے تشریف میں میں آپ رہے دار کرتا ہوں سامنے تھوڑا سیدھتا ہے ذرا اوپڑتے پڑھتے آپ بھی مومنین سامنے بہت شاصر طویل کی وقت نہیں مختصر بات مانو غشہ فدائی سامنہ ایک بات میں پہلے یہاں عرض کرتا جاؤں محمد نے جو فرمایا آنے والے محمدوں نے اس بات کو واضح کیا ہر محمد نے کسی نہ کسی انداز میں تفسیر کر کے مخلوق کے بزاد کے مطابق بات پہنچانے کی کوشش یہ اور بات ہے مخلوق کا بزاد رہا ایک کام سے سننا دوسرے سے نکال دینا اہمیت نے دینا یہی بات ایک دور میں ایک محمد تھے جن کا لقب تھا مالک العلوم سرکار نے یہی فرمانا جب پہ یہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم اپنی جد کی حدیث بیان کیے بغیر رہنی سکتے لیکن افسوں سے مخلوق توہین کرتے ہیں سامنے سے آبی بیٹھے ہیں سرکار توہین سے کیا مراد فرماتے ہیں توہین سے مراد یہ ہے ایک کام سے سن کے دوسرے کام سے نکال دینا توہین فرمان رسالت ہے کیونکہ ہمیشہ ہماری جد نے جو بھی احسان کیا اس میں عمومت کا ہی فائدہ تھا اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں گوھر کیجئے گا لکھیئے گا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں جس کس کی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں جب جب ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں سرکار اس کا مصدر جس نے ملاوٹ کی وہ آپ میں سے نہیں وہی تو ہوگی جو ملاوٹ سے پاک ہوگی وہ آپ سے ہوگی جو ملاوٹ سے پاک ہوگی وہ آپ سے ہوگی سرکار کرمایا اور نہیں کیا انکر کب ہم نے سلمان کو کہا سلمان ہم سے اہد کیوں کہ ملاوٹ سے پاک سرکار کیسے پتہ چلتا ہے سلام جی اترالی آپ نے حجد خدا سننی ہے تو جہاں تشیف ہے کیسے پتہ چلے ملاور سے پاک ہے مزاج سلمان دیکھو شاہ جی ملاور سے اتنا پاک ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سمانی کے محمد نے سمانی کے علی نے سلمان سے کہا ہم سے کچھ مان کہا آقا ملاور تھوڑی ہے آئے 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 نہیں عرض کر پائے بچوں تک بھی پہلا پہنچ جائے ساتھ شرط جن کو آپ جیسے مالک مل جائیں آپ کے ہوتے ہوئے بلد نہیں آقا میں طلب والا نہیں آقا صرف آپ کی طلب سے ساڑھے پانچ سو کونے چیس سو ساس انتظار کیا میں نے آقا پوچھتا رہا امت سے محمد سے ملاقات کیسے ہوگی کوئی بتاتا تھا جی سایا نہیں ہوگا کوئی بتاتا تھا بادل نے سایا کیا ہوگا لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں بادل ہی ہو اور مجھے بتا نہ چلے کوئی آسان حل تو ایک آرے پستی نے مجھے بتایا تھا ایک تلار محمد میں اگر محمد کو تلاش کرنا ہو ایک وقت میں خجور لے جانا اگلے وقت بھی خجور لے جانا نیتوں میں فرق کرنا پہلے دن تشت میں خجور لے جانا نیت یہ کرنا میں صدقہ لے کر جا رہا ہوں اگر صدقہ کھا لے محمد نہیں اگلے دن پھر نیت کرنا تشت خجور میں لے جا کے کہ آج صدقہ نہیں مہینی کا دیا ان کو دے دے جا گے بادشاہ صدقہ آقا تشریف فرمائے تشت میں خجور بادشاہ کو صلاح علیہ کا صلاح شرکار کے سامنے رکھیں شرکار سے پہلے تہیم ملاقات تھی سلمان کی شرکار نے فرمائے اس کو نوکلوں میں بانٹھو اگلے دن پھر تشت میں خجور لے پھر شرکار کے سامنے رکھیں فرماتے ہیں آج نوکلوں میں نہیں بانٹھنی یہ آئی نہیں ملکے کھائیں گے یقین ہو یقین ہو گیا یہی کمال محمد ہے یہی مداز محمد ہے یہی مداز قلیلیت ہے کیونکہ صدقائل پر حرام ہے پانچہ کی جب پہچان ہو گئی پھر پہچان پر حق ادا کیا ایک پرشنٹ بھی ملاوٹ نہیں تھی اس کمال پہ موجود تھا ولایت اتنی اندر پکی تھی اتنے کمال پہ ولایت تھی اعلان غدیر بھی سن بیٹھا تھا یہ صرف بخد بخد نہیں کرتا رہا نارے مان گئے گا آلی تری کیا بات ہے تجھے مبارک داروں نہیں اس نے ولایت کو حلق سے نیچے اتارا اس کے حلق سے نیچے اتارنے پر ہر بندے کو نظر آتا تھا اس میں علی کتنا ہے لڑے حیدری حیدری سلمان محمدی خوشبو اے ولایت کمال موجود سیدین ملاور سے پاک طلب سے بینی آس خواہشات ایک بھی نہیں ایک ہے بھئے کہ بس عزید ہو سامنے بس یعنی سے جدہ نہ ہوگی یعنی سے لٹھ ہوگی کچھ مانک کہاں کھاں کیا کروں گا ہر چیز تو کبر کے بار میں جانی ہے بہت شکریہ سے آت گوٹ جائے بہت شکر میں کیا مانگوں گا بہت شکر مانگنا ہے تو آپ کو مانگنا ہے کہ کبر میں بھی آپ ساتھ ہوں نسل میں بھی آپ ساتھ ہوں ونہا آپ کے ہوتے میں بلہا کوئی چیز ججدی ہے کہ آپ ہی تو سب کچھ ہیں قائنات کی سب سے بڑی کیمتی چیز آپ ہیں مناور سے پاکھ ہے بلہکن نالج نہیں ہے وہ سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ کہنے لیتا یا آئی لی میں نے آپ سے محبت کی ہے مجھے آخرت میں کیا ملے گا میرے لیے کہیں جنت بھی رکھی ہے یا نہیں مجھے آگے فرمانے لگے سلمان وہ ہے جو جنت کے پیچھے بھی بھاگتا کیونکہ ملاور سے پاکھ ہے جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہے ملاور سے پاکھ ہے جنت اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے آؤ دھوڑا سفر کر کے آگے لے چلد یہ میانے سلمان ہے میانے میں سمت بھاڑ اگر بادشاہ نے صرف سلمان کو کہا نا سلمان و انہا یہ ذہن نفیل لکھے یہ بھی ایک جملہ دینے لگوں تبا یمن یمن کا بادشاہ جس وہ تبا کہتے تھے تبا یمن وہ بندہ ہے پہلا تبا کہ جس نے کعبے پر گنات چڑھایا تھا ستھائے انبیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کے بیٹے نے خط لکھا تھا بادشاہ نے فرمایا تھا کہ جب اس نے خط نے اس کے بیٹے نے لکھا تھا بادشاہ ہم نے آن کے دین کو زبان سے قبول نہیں کیا دل سے قبول کیا آقا نبیوں کا شیوہ رہا ہے جو بھی نبیوں کے دین کو قبول کرتا تھا ہم نبیوں سے اپنا فیملی میمبر سمجھتا تھا آقا ہمارا قبول کرنے کا میار زبان سے نہیں ہے دل کی گہرائی سے ہے بادشاہ یہ بتائیں ہمارے لئے کیا ہوگا میں فرمایا وہ بھی ہمارے اہل سے ہے شادی بہت بڑا پھولیا ہے سید بہلا بہلا خطان پر بندے کبھرائے بیٹرین فریشان نے سید کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں کسی منزل پر لے کے جاؤں ہمارے بہتوں سے بہت آیا جو ہی تو بھی دون سے سفر کر کے چیال پور سے لینے کچھ تھوڑا یا دینے آیا ہوں اب دیکھتو ہم افران کے بہتی بسم اللہ صالح خونچہ تے خدا سننی ہے تو سامنے بیٹھے میں آگے شروع کر متوجہ رہیے گا محصب اتنمار کس میار پر فائز ہے کیا علی نے بھرمایا محصب میری محبت یہ درخت تیری پھانسی نہ اوخ کی نہ چونچران کی نہ سوچا نہ ہی علی سے کہا یا علی میں مرمہ نہیں چاہتا ہوں کہیں بیٹھتے اس کا جمعہ کس نے آمین کے محبنیوں کے خدمت میں آج کیا آداد شاکھتا نہیں چاہتا یا علی میں مرمہ نہیں چاہتا ہوں مرمہ نہیں چاہتا نہیں علی والوں کا میار آر ہوتا ہے خوڑ سے پاک ہوتے ہیں ملاور سے پاک ہوتے ہیں کمان منزل پہ ہوتے ہیں صبح بھی پانی پلاتا ہے شام کو بھی پانی پلاتا ہے کسی نے جب میشن سے پانی پلانے سے جلدی پڑی ہو جائے گی کہاں نہیں کہاں کیوں پلاتا ہے کہتا ہے چاہتا ہوں علی شام اللہ سے جو نکلا وہ جلدی پورا ہو آگے گا سنفر کر کے دیکھو ایک ایک آشی کا بیان یہ نہیں ہے ملاور سے پاک ہے آو میں تمہیں کر ملا لے چاہتا ہے بہتر مسئلی سیدی چھوڑ دے پھول کو تھوڑی دیکھیں گے ایک میں نمیتہ دیکھیں جا رہا کوئی محبک کوئی محصف اس کا جواب دے اصلا بخار شاہل کوئٹ صرف سلام کرنے اس کو آئے گا میرا نمینا کے پاس کہتا ہے کوئی ثابت کر دے حسین کے کسی آشید نے حسین سے قربانی کی قیمت مانگی ہو بہت سوڑی ہے سلام اسے آپ کو ایک چھوڑ دے کے بیانوں سوچیں گزروں کسی آشید نے حسین سے قیمت مانگی ہو بادشاہ ہم قربان ہو رہے ہیں بادشاہ میں یہ پتہ ہے ہماری داشتوں کے ساتھ کیا ہونا ہے کوئی ثابت کرتے کسی آشید نے کہا حسین کفن بھی ملے گا خور سے پاک رہے ہیں خالص ہیں یہی تو کربلا ہے یہی تو میارے کربلا ہے یہی تو میارے حسینیت کے حسین حسین سے مطمق کا نام نہیں حسین حسین سے مجلس کو بیٹھ کے دات دینے کا نام رونے کا نام نہیں حسین حسین سے مجلس کھانے کا نام نہیں حسین کا سمال یہ ہے چودہ سو بھی آنے سجری میں حسین کے آشتوں کا سکر سنکے خالبندہ حصلت کرے وہ اکسٹ سجری والا ہو تھا لیکن وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو تمہارا مہین آر کیا ہے ایک بات نہیں سمجھا پائے ایک نارے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں ایک نارے لگاتے ہو پوری تو نہیں ہمیں آدھے دیکھیں اس لیے جاتا ہے علم لیا جاتا ہے سبق لیا جاتا ہے تو پھر آؤ یہ تمہارا نارا خانی نارا نہیں یہ نارا تمہیں بتا رہے کٹ بنا سے کدس لو دوسرا نارا لگاتے ہو پوری زنیا میں حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا آخری کندے تک حق کا سیدھا راستہ راستے کس لیے ہوتے ہیں نہیں سیدھا جی میں اس کی ایک چھوٹی سوپس تھی مثال میں نے رکھا ہوں میں لہب سے چاہتا ہوں مجھے کہنے لگے سیدھا کہاں جاتا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا جی سیدھا سیدھا سیان بوڑ جا اچھا جی کیا کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا میں مومنین کو ذکری آرے وہ ہمیں سنانے جا رہا ہوں مومنین کی زیادت کرنے جا رہا بہت بڑی مثال جنے لگا ہوں سمجھ آگی تو کربلا کے راستے کے سمجھ آ جائے کہنے لگے جی ٹھیک ہے ہو آیا میں آیا رکھتی سیدھا سیان بوڑ میں رکھتی سیدھا کی گلیاں دیکھیں گلیوں کے راستے دیکھیں چوفوں کے راستے دیکھیں بازار کے راستے دیکھیں سالے راستے دیکھ کے واپس گیا کہنے لگے سیدھا کیسا رہا میں نے کہا میں رکھتی سیدھا کے گلیوں کے راستے چوفوں کے راستے بازاروں کے راستے کلیوں کے راستے چوفوں کے راستے بہت ملا جملہ دائمہ کر رہا ہے یہ ارفان کا بینوس ہوتی ہے سمیٹری کی کوشش کرنا جو پڑھنے والے آئے ہو آپ بھی بائی سمیٹھیے گا کلیوں کے راستے چوفوں کے راستے بازاروں کے راستے سارے راستہ دیکھ کے آگیا کہنے میں بیسے کہتے ہیں جانا نہ جانا ایک میں نے کہا کیوں کہاں راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا کبھی نعرہ لگا ہے حق کی سیدھی منزل لگایاں کبھی نعرہ نہیں حق کا سیدھا راستہ یہی تو پیر بلا کہتی آو میں راستہ ہوں مجھ پر چلو منزل تک پہنچو سلاح جیئے جملہ آپ کی زینا تھی تبجھو گیٹھ لیے گا جملہ نہ دائے گیٹھ لیے گا شاہد باروں کو یاد کراتی نہیں ہے مولا کی عزت کی قسم کیا کمال ہے علی کے عاشقوں کا کیا ہی کمال ہے حسین کے عاشقوں کا مگر قائم کی عاشقوں کا میارہ ہو رہا ہے ایسے کہے گیا نہیں پوری انویزی مدالی کے ساتھ قائم علی محمد کی عاشقوں کا میارہ ہو رہا ہے کرو سوال فخر سب کیسے اب علی کے عاشقوں نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر حسین کے عاشقوں نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر دیکھ کے مانا آور ہے خیبت میں باننا دیکھ کے ماننا اور ہے خیبت میں باننا یہی تو آپ کے بات سے فرمایا تھا سرکاری ابھی آنسری فرمایا تھا علی کا چہہہ دیکھنا ہی بات تھا علی کا سکت کرنا ہی بات تھا یہ اور بات ہے کافی ایسی تھے تو چہہہ دیکھ کے بھی بات اب نہیں کر سکے ہاں 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 ملان یہی مانکی آنا ممبروں کا جب میں ابھی تھوڑی دل پہلے بچہ سن جاتا یہ ملان نہیں ہونا چاہیے ممبر کا شاہی میں ممبر پہ کھڑاؤں میدان میں کھڑاؤں جس ملائیت کی بات اس اس ممبر پہ کہہ کے مخلوق خدا کو پریشان کیا جائیں وہ ملائیت نہیں ممبر پہ کھڑا ہوں ملائیت نام یقین کا ہے میں کہتا ہوں ملائیت وہ بیان کریں کم از کم جس کا بیماری کے علاج کے لیے دروائی سے پیادہ غازی کی علم کے نیچے جلدے ہوئے چراغ پہ یقین بہت سے بری آئے بہت سے پیادہ ب سے پیادہ سوچ سے پیادے شاریخ یہ دوائیاں تو میڈیسن تو بیا آپ کے پاس آگا ہی تھے پہلے لوگ کسی شفا دے رہے تھے دو ہی چیزیں شفا دیتی تھے یا کربلا کی بڑی یقین قتم ہو گئے یا باس یہ جلتے ہوئے چراف قتم بڑی سے بڑی بیماری بڑی سے بڑی بیماری ذرا صحیح یقین کامل دیکھنا کیا بات ہے آپ زبانی کلا بھی ملائے تھے شاہی جینا ایک جملہ دینے لگا اب ماں رہی ناسیت ہے بندو کے کندے ہیلا ہیلا کے فاسپورٹ میں ساجد میں جا کے کندے ہیلا کے کہتے تھے ویرائیت یاد ہے ویرائیت یاد ہے مسجد میں بہت ہے نماز پڑھ کے جا کے کہا ہاتھ میں دنڈا ہے جس کو آپ متحر کہتے تھے بندو کے پاس ہو جائے آج یہ ملنگوں کا میار اور عماری آسر جیسے ملنگوں کا میار آ رہے ہیں اور انتہاں یہ شانہ ہی سمجھ دیتی ہے جا کے اب موسیٰ شریف نماز پڑھ کے بیٹھا کندہ ہیلا آیا ایلا نے ملائے کیا دے اب موسیٰ شریف نے اماموں اوپر کیا سر پھجا نہیں لگا کائنا نے ملائے کیا دے اب موسیٰ شریف کہتے ہیں اہم 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 کیا نا اس نے متحر نکالا اگر یہ جملہ بھلایا نا خدا کی قسم جس وقت تم موسیٰہ پہ بیٹھوگے جس وقت اپنے کام میں مصروف ہوگے تمہیں یہ ملائے کا جملہ یاد آئے گا بادشاہ آگئے ہمارے یاسد کیوں مالتا ہے مولا دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا مولا اس کو ملائے بھول گئی پھر میں اس کو کچھ نہ کہے اس نے دین لیا ہی طرح ہے جس سے اس کی دنیا جب سکے دشمن شائر کمال کر گئے بڑے بڑے علمانے بلائے پہ گفتگو کی جو بلائے سمجھانے کی کوشش کی ابھی ہم اس بلائے تک نہیں پہنچے دشمن شائر نے کمال کر دی اسے پوچھا گیا اس دور کا شائر اسے پوچھا گیا علی کی بلائے پہ کوئی شک تھا کہہ دیگے نہیں کہا یہ محمد اپنی مرضی سے بات نہیں پہتا کہا نہیں اللہ جو کہتا کرتا ہے کہا یہ جو سارا کچھ ہوا محمد اپنی مرضی سے کیا کہا نہیں اللہ کی مرضی سے کہا پھر ماننے نہیں کہا انکار ہے انہیں کہا جو تو سمجھ رہے وہ بلائے 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 اس نے کہا کم اس کمانی کی بلائے کا مطلب یہ ہے کردن پچھوری رہ کے کون مالک جیسے تو چاہے جب تو چاہے میں آزے کہتے ہیں زبان سے کہنا آسان ہے کردن پچھوری رکھنا ہمیں اس کے لائے شاہ جی بلائے خالص چیز کا نام ہے بلائے نے کھوڑ کم ہوتی ہے اندھر کریں مخلوق خود آپ بلائے اور یہ بھی یاد رکھنا سے رشید رکھنا بلائے کے بغیر چارہ نہیں چارہ نہیں مگر میانے بھی آئے کیے ایک دن اور دیتا جب کتنے پڑے یہ کہ آشک ہے سلمان سے لے کر رمہ نیاسے تک علی کے دستالفان پہ سارے بیٹھ کے لگر کھاتا ہے سلمان بھی کھاتا ہے محسن بھی کھاتا ہے بزر بھی کھاتا ہے کمبر بھی کھاتا ہے مقدان بھی کھاتا ہے کھاتے ہیں نا سالے کہ آمیر المہمین نے یہی فرمایا سلمان کا نیانے ایمان اور ہے بزر باہر ہے فرمایا اچھا ایمان کیونکہ درجے ہیں سیان کو شابہ مہرمانی ایمان کے درجے ہیں دس میں یہاں یہ بات جو کرنے لگا تھا روک کے بتانے لگا ہوں فرمایا سلمان دسویں درجے پر ہے اللہ کرے دنیا کو سلمان سمجھا جائے جن کا نوپر ایمان کے دسویں درجے پر وہ اس کا مولا کیا ہوں اللہ کرے سلمان سمجھا شاہ جی کوئی سلام لکھے ہیں ماسو نے کوئی سلام کر رہے سلمان کے لیے کسی نے نمارا میرا دل کرتا ہے میں سلمان کی کار رہے جاؤ سلام کرو کی سندہ سے سلام کرو اس گناہ کے حرمان دل دیکھ لیتا ہوئے دل پر اگر تر دل بن جائے سلمان کی کپر پر کتاب کی زمانت میں ممبر پر کھڑا دے رہا ہوں میرا جن کو میں نہیں زیارات کی قائٹ کوئی بڑھ کے دیکھنا ماسو بھر میں دل دل بن جائے سلمان کو سلام کرنے کا کامر پر جا کے کہنا السلام علی قیان باب اللہ اللہ کا دروازہ سلمان جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوت شادی میں ہارے چلک پھوڑے جنہ کا نوکر انہوں کا دروازہ اگستہ مولا کس کا خوٹ نہیں خالص ہے ساپ سفرہ ہے کردار اور مفتار میں فرق نہیں دسویں درجے پر خائز آئی مان کے میں بات پاک مکمل کر میرے تو دیکھنا دسویں درجے پر خائز ہے سلام علی دسویں درجے پر خائز ہے منہ فرماتے حبودر کو حبودر چلت گئے سلمان کا آئی مان کیا ہے حبودر جس کو رہنے ہی نہ دے دنیا سے ہی فتم بہتے کیا بات ہے سلمان تیرے مزاجے خوشب ہوئے بدایت کی سلمان تُو ابوزر کا عقیدہ بھی جانتا ہے کٹھے ننگر بکھاتا ہے یہ ایک بھی لفظ تیرے حبادر سے میں نے ابھی تک نہیں پڑا جس میں تُو نے کہا ہو اٹھوے علی کے دسترخان سے تُو تو وہ علی کو مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں کہتے ہیں میں کیوں کم یہ بے اکمار نہیں یہ ابوزر کا بسرور نہیں یہ علی کا کمار ہے کس میں کس میں اُتر جائے بہت بڑا سبب دیکھے جا رہا تھا تُو نے یہ بھی نام آئی ہے کٹھے تنگل کھا رہے ہیں کبھی منع نہیں کیا کھاؤ بسمِ علی کا لانکہ اب انہی بھی عام چیز توڑا ہے سلمان کہتے ہیں جو شخص قلب کو قابع قرار دیتا ہے جو شخص دل کو قابع قرار دیتا ہے خاص ہو دیتا ہے اللہ قابعُ صاحب کُم بان پہنچронتا ہے ابوزر لازم اپوزر بڑی موانم بارگاہ دیتے ہیں بڑی موانم بارگاہ میں میں نہیں دیکھا مومنین جاتے جاتے ہیں مکہ Youtube انا ملک جاتے ہیں ہمیں امام بارگاہ کے درازے پر راستہ پر دفنایا جاилиi 100% وہاں نفنا ہے جہاں سے مات نہیں گزر گئے ہے حضرت یہ نہیں ہے حضرت لکھ جاتے ہیں شاہدی جہاں سے مات نہیں گزر گئے اب یہاں میار کیا ہے مات بھی جب گزرتے کبھی ننگے پاؤں گزرتے کبھی جنتوں کے ساتھ گزرتے جنتے بھی چڑ جاتے کبھی ایسی ہیں گے نہیں گے بس یہی تو کمال ہے براہ سمجھ آ جائے نا مرنے کے بعد ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے برداشت کرتے ہو دنیا میں برداشت کرتے ہیں مات کے بعد کہتے ہیں ہمارے اوپر چڑھیں کوئی بات نہیں ہماری کوئی بختی ہے دنیا میں برداشت کرتے ہیں یہ کیا برایت ہے پھننے کے بعد میت آگے رکھی ہو فالش حیدان کر کے کہے چشش کی زیادتی ہو گئی ہو یا اس نے کی ہو یا تم نے کی ہو اللہ کے لیے مولا کے لیے معاف کر دو مٹنے کے بعد معافی کیا معافی ہے برایت کہتی ہے زندگی میں معافی مارکا را سیدہ خدارہ ملائیت کے نام پہ ریعت امام کو تقسیم مت کرو محبت اتنی دو لوگ خوش ہوئے ملائیت پہ تمہارے قریب آئیں پیارت نہ دو ہر پاک دنڈے سے ہی بھنوانی دنڈے والا کام پائیں پہ چھوڑو سلال نے کہا نا حجتِ خدا سوڑا ہے ابھی آئیت امیدی گفتگو ہی چھوڑی پہلی پہلی ملدش تھی میں صرف عیف جملعباد شاہ کا ایک سنا دلگا ہوں خدا کی قسم مخلوقِ خدا کو سمجھ آجائے ہم احسان کس کا ہے ہم نے کہتی ہے ہم سیدہ کی دعا ہیں ہم سیدہ جڑت نہیں کہ کوئی سیدہ کی دعا پڑے سیدہ کی دعا کو آپ پاس کہتے ہیں بہت شکریہ ہے سلامتہ شکریہ ہے بہت شکریہ ہے سیدہ کی دعا کو آپ پاس کہتے ہیں یہ بھی کہتا کوئی مطابل ہے انگرگرگرہ بادشاہ ہے پتہ چلے گا سیدہ کی دعا انگرگرگرہ کی دعا کو کیا کہتے ہیں شاہی بڑے رات چھپے بڑے رات چھپے ابھی تو کچھ زہری نہیں ہوا آپ کہیں کتنے حروف مستمع ہے ستائی صورت پہ محصوم سے پوچھا گیا قیامت تک عزت سے لے کر قیامت تک کتنے لفظ زہر ہوئے فرمائے دو پچیس تو زہری نہیں ہوا ایک زہر نہیں ہوا عالم کیسے آگا ہے آئے 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 یہ بہت کچھ چھپا ہے بہت کچھ رات ہے بادشاہ سے تم کس کا عسان ہو سیدہ کی دعا نہیں ظرف پہر کا عسان ہے ظرف پہر کا میں نے ایسے بات کر دی نہیں خالد دامانی لڑیل کے ساتھ ہے ایک جنگ کے موقع پر مالک اسٹر بھی اپنے مالک سے کہا جائے آئے جب نے آیا آپ کی دروار میں مارے وہ تو نے میری دروار میں مارے منا فرماتے تیری دروار بغیر دیکھے کارٹی گئی میری دروار سجرے دیکھے کارٹی گئی میری دروار سجرے دیکھے کارٹی گئی بولا چند جو نے تھی تو سارے دشمن اس کا مطلب کچھ کو کٹا کچھ کو چھوڑا کچھ کو چھوڑا کچھ کو کٹا بولا دشمن بھی چھوڑے جاتے گئے محبت کا عطاز ہے اس کا ناکہ فرماتے فیر الحکیمدہ یخلونے لی حکیم کا کوئی فیر حکمت سے خالی نہیں ہوتا میری دروار اس اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے محبت کا ناکہ نکل گیا تھا محبت کا عطاز ہے 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 امیر ہے کچھ 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 گزار شخص میں آپ کے لئے تم کو پیش کر پائی رہا آو سلمان تم اندار دے کے کہتے ہیں خانس منو ملاورس سے نکل ہو سلمان اس دور میں اگر ہم خالص بن جائیں کیسے پتا چلی ہم خالص ہوتے ہیں سلمان کہتے ہیں تمہارے پاس ہے اباس کالا ہو اگر تم ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم خالص ہو گئے اور ہم نے بلائے اپنائن کر لی پھر یہ لازم ہے جو آنکھیں اباس کی حلم کو دیکھیں وہ حرام نہ دیکھیں ہوئے 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 آپ نے دار میں کھڑا ہوئے آپ نے اترین کھڑا کرنا ہاں 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 خوش نصیب ہو تم جن کو پاس کالم نصیب ہے کتنی دنیا ہے کہ جو انہوں دیکھ کے بھی نہیں دیکھتی جن کو نصیب ہو وہ بھی نصیب نہ کرے تو فائدہ کیا ہے زبانی کا نامیں بلائے تھوڑے بلائے تو یقین کا نام یقین کیا ہے شاہ جی بسم اللہ کر یقین ہی ہے یقین ہے میرا میں کہیں بھی ہوں امام میرے ساتھ ہے میرا بادشاہ میرے ساتھ ہے ایسے بھی تمہارے امام کا پرمان ہے جہاں بھی ہو اپنے آپ کو اکیلہ میں سمجھا کرو جہاں کو اکیلے ہوتے ہو پوسرہ میں ہوتا ہوں یقین ہمارے ہوں اتنے کمزور بات ہم کریں بلائے کی یقین اتنے کمزور ہوں ہم بلائے سلا کے بانیوں کو دیکھیں سلا ہے سب چیز چھوڑ جانے ہیں فنا ہے یہ اگر بڑوں بڑوں کے کام پرس نہیں آیا تو اولادوں کے کام بھی کچھ نہیں آنا ایک ہی چیز ہے جو کام آنی ہے وہ ہے خلوص کا کمار وہ ہے بے لاؤس پر کا کمار وہ ہے منابڑ سے پاک چھوڑی منابڑ سے پاک ہے جو منابڑ سے پاک ہے وہی تو ملائے نہیں چھوڑی یہ ہمارا ہاتھ عام ہاتھ میں یہ وہ ہاتھ ہے جو اپاس کی عدم کو مس ہوتا ہے جو زندنہ کی باب کو مس ہوتا ہے پھر افسوس کی اس سہات پر جو ادور بھی مس ہو اور پھر حرام بھی مس تھ افسوس نہیں نہیں ایسے ولایت قائم ہو جاتی ہزا یہ کان ہمارے عام کان لے گا جب تک کریکٹر بیلڈ نہیں ہوگی ہمارے کردار ضدورت نہیں ہوگی ولایت قائم نہیں ہوگی ہم کیا کریں گے اپنا بہترین وقت تیمت میں زائر کر جائیں گے گلوں میں زائر کر جائیں گے اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا ولایت کو قائم نہیں ہوگی ولایت قائم ہو جائے پھر دیکھنا ہی مولا کو اہوہ ولایت پائن موجہ پھر نظری مولا آتے مولا مولا ہی رجل آتے ہیں ولایت پائن موجہ پھر کسی کا اے نظر نہیں آتا شایدی نے ایسے جمعہنی کا امام المتاقین کا فرمان ہے مولا سے پوچھا گیا یا آئیلی آپا آپ ہیں المتاقین کا امام مولا المتاقین کی تعریف کیا ہے امام فرماتے ہیں المتاقین کی تاریخ امام نے فرمائی ہے لیکن بلا ہمیں پورا خطبہ ہے صرف ایک دو نفر عرص کرنے میں موسیقا بات ہے ہمارا متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اے پیپر تڑھا ایسے بات جاتے ہیں ہمارا متقی یہ ہی آپ کی خیلطن پر گزارش کرنے اب تک صورت اور قیمتی وقت یہ وقت تمہارے پاس غلیمت ہے تمہارا بادشاہ تمہارا منتظر ہے بہت قیمتی وقت ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا جب بندہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو یہ جوانیاں یہ صحت ہے یہ جسم کے آلہ یہ مالک کے احسان بے بہاں ہے اس وقت کو قیمتی جانو وہ صرف لہے بادشاہ وہ اپنے لشکر میں صرف تمہارا ہی انتظار ہر بندہ باکمان ہے اللہ کی صفح ہے نا ہم بندہ کو کہتے ہیں یہ بندہ بنا گار ہے کسی کو نہ کہو اپنا دیکھو میں کمان اپنی ذات کیونکہ ملائی تھی ہمیشہ آپ نے ہاں میں لگا رہتے ہیں میں کمان کھڑا ہوں کوئی کہنا ہو دا دیکھ کہتا ہے میں پہلے اپنا آپ تو دیکھ رہا ہوں آیا بلائی تھی کا کمان ہے دنیا کو اعلان کر کر ہی بتاتا میں بلائی تھی اس میں خوش بوئے نہیں آتی ہے ہاں ہاں شاہی یہ میں آئی بس میں بہت آپ کی جنت میں گزارش کرتی ہے امید ہے کچھ چیزیں اپنے اندر سمیٹ کے لکھو گئے اچھا جانتا آئی گو اس طرح فرمایا گیا جس طرح موت آتی ہے اچھا جانتا ہے گبرانے کی ضرورت میں ولایت قائم ہونی چاہیے جہاں بھی ہوگے پہلا قدم وہاں ہوگا دوسرا قعبہ میں ہوگا گبرانے کی ضرورت میں کوئی فلائٹ نہیں لینی پڑی بھی سیاہر کوئی ڈیئر پورٹ سے تیر اور ارز بادشاہ بنا جائیں گے سب سے پہلا رہنا ہے جہاں ہوگے پہلا قدم وہاں دوسرا قعبہ میں ہوگا عزقی اصائل نے آکا اگر راہ کو بستر پر سوڑے ہوگا آپ جو فرمایاں چانا کانے والا آئے گا کیسے پہنچے گے پھر میں گبرانے کی ضرورت میں تمہیں بابا بستر ہوگا بے بلا لے گا شنی ہاں تو مجمع ہی نہیں ہے تھوڑا سا مجمع ہے اوہ ایک صاحب پڑے گئے اور سامنے آماز دیکھے گئے سید یہ کیسی بات آگئی بندہ سویا ہو سیانکورٹ میں سیانکورٹ کا نام دینا جہاں میں نے پڑھا تھا سیانکورٹ میں بندہ سویا ہو وہ بندہ کا بستر قابے میں پاؤنٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا قرآن پڑھ کہتا ہے روز پڑھتا میں نے کہا سواب کے لیے پڑھتا ہے قرآن اگر والوں کے لیے نشانی ہے پڑھ قرآن میں نے کہا نبی نئی نبی کا وسیع ہے نام ہے آسل برخیہ پنک چھپکنے میں تخت بلکی سمگوا لیتا ہے پڑھ کے دے کتابیں محمد کے پسیجے سے بننے والے ہیں سارے نبی اگر محمد کے پسیجے سے بننے والا ہزاروں میر سے تخت بلکی سمگوا سکتا ہے محمد کا خون مہدی نوکر چھپکنے وال Perelim استم Grokmē Vir Kabat جائب ہے ہوں گا جائب ہے ہوں گا چھپکنے والے ہیں چھپکنے والے ہیں نوکر سلام بہت شکریہ سکار کیا ملائی ہے سرکار یہ تو انہوں پہ احسان ہے جو زردہ ہوا سرکار جو مر گئے فرمایا ہر وہ بہا مر جائے گا جس نے ولایت فائم لکھی لیکن میں بہت شکریہ میں بہت شکریہ آپ کا شکریہ آگے مجھے ٹائم میں محدود نہیں کیا مجھے بھائیوں کے پڑھنے کا احساس ہے آپ کے پرچھے کا بھی احساس ہے میں مشکور ہوں آپ کا کہ یہ نہیں سہی ایسے منٹ پڑھو اتنا منٹ پڑھو میں مشکور ہوں سرکر زمان آپ سب سے راضی ہوئے ہیں مولا جو مر گیا فرمایا مرتبو ہے جس نے ولایت فائم لکھی مولا باقی فرمایا باقی سوتے نہیں آپ نے اندر دیکھ دیں مجھے ملائزر کرنے کیا مولا اگر سوتے ہیں تو پھر فرمایا جو سوتا ہے وہ تو اٹھتا ہے جو سوتا ہے وہ تو اٹھتا ہے مولا اٹھیں گے فرمایا ہم تائنام کے سچے کہنے وہ اٹھے گا وہ اٹھے گئے پہلے سچے بھی تاریف ہوتے جو سچا اسے نہیں کہتے زبان عام میں جو زندقی میں جھوٹ نہ بولے زبان حقیقت میں سچا جو ہوتا ہے جو کہہ دیا وہ ہو جاتا ہے جس نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا وہی تو سچا ہے جس نے کہہ دیا تمہارے کپڑے درزے کے پاس ہے آگے فرشنوں میں یہ ہو جائے میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں جاؤں گا سرگاہ فرماتے ہیں ولایت قائم کرنے والا سوئے گا اور سوئے ہوئے وہ ہمارا قائم اٹھائے گا دھو کر پانے کہے گا قام بیسن اللہ کھڑا ہو جا انہا کے حقوں سے بادشاہ یہ دعا بھی ہے اکثر پڑھتے ہو حدیثیں کی ساتھ دعائیں کو میں خیر مرکت کے لیے ماشاءاللہ پڑھتے رہو پڑھتے رہا کرو مگر پوری مفانکل جنار روزون کے کتابوں میں وحد دعا ہے جسے دعائیں اہد کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کے چھٹے ایمان کا فرمان ہے جو روزانہ 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 دعا ہی تلاوت کرے گا میں سچ ایمان کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں بندے کا وعدہ نہیں بشاہ کا وعدہ نہیں نور کا وعدہ نہیں میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا محمد اس کی تبر پہ آئے گا کہے گا اٹھ میں آگے چھوٹی سی بات کرتا جاؤں یہ چھوٹے ہیں پڑھنے والے مائشہ لگر چھوٹے ہیں بات کریں وہ سکتے ہیں وہ کھڑا ہوکے ان سے دلیل مانگے یہ کیسا ہوتا ہوتا ہے اور آپ کی میڈیکل سائنس ملکل نہیں مانتی ڈاکٹر کسی سے بھی کوش نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے موٹا بندہ دو تین گھڑتوں میں کمر میں پھولتا ہے پھٹ جاتا ہے پتھ مطلبہ ایک دن میں دو دن میں پھولتا ہے پھولتا ہے پھٹتا پھٹ جاتا ہے انہوں نے کہا یہ ہوئی نہیں سکتا بڑے بڑے دام اس نے مجھ پیش ہو جاتا ہے کہنے کے یہ ہوئی نہیں سکتا بندہ جب کمر میں ڈالا جائے وہ تو اٹھتا ہی نہیں وہ تو ختم پھولا پھٹا ختم کوئی دلیل میں نے کہا دیکھو میں نے لیں کہا پائنات کی سچی زبان ہے کہنے کے یہ دلیل وہ نہیں جو ہمیں چاہتے ہیں میں نے کہا پھر آجا ایک بڑا سجد غلطہ مجھے جنرلی میں ملے پاکستان سے دار پھٹا میں نے کہا آجا بھائی میں جو جب بتاؤ اب تحقیم کٹمت تیری زمد آنی کہنے کے یہ کیا میں نے کہا اگر تیرا تعلق پاکستان سے ہے یا پاکستان سے بارک سے ہے ایک بات کی جو آہی طرح بزرگ دے کیا کوئی پردیسی آج سے سو سال ایٹ سو دو سو سال پہلے کہیں دنیا سے چلا جاتا تھا وہاں کے لوگ چونکہ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی جہاں تیز نہیں تھا پاکستان میں بھی بڑے ارسل ابھی آیا ارسل اس وقت مٹی کو کہتے تھے تراب تیرے پاس امانت ہے مٹی کو کہتے تھے تراب تیرے پاس امانت ہے دس سال بعد بھی نکالا گیا مٹی نے امانت میں خیانت مل کہنے لگے آپ اس کی جنین چاہیئے میں نے کہا سن ایک عام امانت میں تراب خیانت نہیں کرتی جو اب وہ تراب کے بیٹے کا نوکر شو رہے ہاں 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 وہ دعا ہے پڑھو آفات ست جلال میں موجود ہیں آم کبائیل پہ مل جاتی ہے پھر بھی نہ ملے توفہ آپ کے لئے لبر والوں نے بھیجا ہے لے کے آئے گئے صرف اس کے لئے جو پڑھ لے سکتا اس کا کوئی حدیعہ ہے بس اتنا حدیعہ ہے روز پڑھ نا اتنا حدیعہ ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے مہین ہے اگر کچھ نکل گز اشان کی ترجمہ پیش پڑھ 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 پش کر اپنی زندہ امام کی رضا پہ لے ہر رضا پہ راضی رات کر پریش بے صبر نہ 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 تمہارے لئے مولا نے کیا مسئلح جو پڑھ ہر آہ کسی بندے کے بارے میں ذہن حرام نہ کی کر کسی نے کہہ دیا نا بندہ ہے یا کسی نے کہہ دیا بندہ نے لیمت کر رہا تھا شیعہ 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 کا میار آرہو ہے محبب کا میار آرہو محبب کسی لیمت سنتا ہے ہستا ہے اور سی نا شیعہ کہتے نہیں میرے بس وقت نہیں جتنا وقت محبب اطلاع کرتا کیونکہ محبب اور شیعہ کہشا جی بس میں چار سمیٹ بس آخر جمل مسائے محبب اور شیعہ میں زمین اسمان کا فرق ہے ابھی ہم سب وقت محبب کی نائم میں شیعہ نہیں بن سکتے آپ کے گیار میں امام سے پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں محبب آخر 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 شکریہ 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 ہم سب کے لئے خیروں ہم سب کے وہ کناہ ماف کر جو محب تک جانے میں رکا بٹھے ہمیں سچا سچا مومن شیعہ بننے کی توفیق ہمیں لوگوں کی عیبوں کی طرف دیکھنے کی نہیں اپنی طرف دیکھنے کی توفیق ہمیں ان شبیحات کی طرف دیکھنے کی توفیق اطاف جو نے ہم جیسوں کے لئے رکھی عباس کالب حسین کی زلزلہ کربلا کی مٹی پر مردگان میں کربلا کی مٹی پہ بھی گور کرنے کی توفیق اطاف کیونکہ کربلا کی مٹی ہمیں یہ بتاتی ہے میں صرف تمہاری نمازوں کی قبولیت کا کمال نہیں بلکہ مجھے روح سے دیکھو گئے تمہیں نظر آئے گا جہاں حسین وہاں بہتر میرے ساتھ بہتر کا خون بھی ہے یہ تو کمال تھا فالس تھے اس لیے زم ہو گئے سمندر میں آنے جتنی نہرے دریاء تھے سمندر میں اپنے اندر زم کر دیا آج کائنات کی کوئی بھی ڈیبارٹری حسین کو برس جدا نہیں کر سکتے یہ کمال پروردگار ہمیں بھی اپنے زبانے کے امام کے قرب میں فنا کر مولا ہمیں بھی سچ سچ اس دور گبر بنا جون بنا ابھی بھی انہیں بزادر بنا ہمارا بادشاہ منتظر ہے ہمارے بادشاہ ہمتظر بھی ہے مولا ہمیں اپنے بادشاہ کے وفادادوں میں شامل کر مولا ہمارا شمار نے فرما جو کبر سی اٹھ کے کرب لابا مقا انتقام لینے والوں ہیں بادشاہ جب قبر بھی آئیں گے نا اسی دو جون دے مساء بادشاہ جب قبر بھی آئیں گے کو کر فرمائیں گے تو اٹھتا مرنی تھا بیٹھتا مرنی تھا سوتا مرنی تھا جات مرنی تھا دنیا میں کام بھی میرے انتظار نہیں کرتا تھا دنیا نہیں پتا میں صدیق کا ماں کا صدیق پیدا ہم رکھتے ہی کسی کا میں سامنے دشکر تیار ہے قاتل آنے حسین سے بدل آنے کے اٹھتا شام جا اٹھتا حسین پر کے قاتل سے بدل آنے اٹھتا قاسم کے قاتل سے بدل آنے اٹھتا حسین کی قاتل سے بدل آنے بندہ کفر جھارتا ہوا یا سارا حسین کی لدہ دیتا گوا اس آنے کی طرف چل پڑے دکھی جو آج تک تمہارا امام دکھی ہے اس وقت آج میں وہ خٹھا کرتا تھی رہا ہوگا اور وہ وقت آگیا جس وقت کے قربان آبان نے قربان یا دی تھی میں ممت امام آگئے ہوں کتنا بڑا عزازہ ہے تمہارا امام زمانہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں تم عزازہ بیت لمحے تھی وہ عزازہ یارہ سو کچھ ساتھ تم پانی روتے ہو وہ خون روتا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سید زمانہ کا امام کتنا بڑا دکھی ہے علی کا دکھ بھی اس کے پاس ہے حسن کا دکھ بھی اس کے پاس ہے کربلا کی شہید کا دکھ بھی اس کے پاس ہے سید سجاد کا دکھ بھی اس کے پاس ہے سارے دکھ اس کے پاس ہے ساتھ درباروں کے جانے کا دکھ بھی اس کے پاس ہے ایک جولہ سرسولان کا وہ یہ لئیل کا دربار خود صافتہ شام ایک شخص ہے جس کا نام زہیر ہی را کے دکھ ہے مسخ پن کرتا ہے اگلیں اتارتا ہے بادشاہ کے دربار میں آکر انا محصول کرتا ہے اس کو بدا چلا کو اس کہتی آئے دربار آگئے مختصر کروں سید سجاد کو کسی ایسی حالت میں دیکھا اس میں ہاتھ کے اشارے سے سید سجاد یہ ہے کون جہاں دید برنا تھا خور ہم سے سجاد کے قریب آیا آپ کون ہیں فرمایا ہم یہاں کے رہنے والے ہیں مدینہ کے رہنے والے میں اس لئے پھوش رہوں یہ جو آواز آئی ہے وہ یہاں کی نہیں ہے یہ مدینہ کے علاقوں کی آواز ہیں یہ کون ہے سلام فرماتے میری پھوپی رہتے کہا کہ مدینہ آواز دیکھے کہتے زہیر سرکار مدینہ میں تو میرا مولا حسین رہتا ہے ہاں اب لفظ ایک قیدی بولا ہے بار بار سرکار کو مجھ سے نہیں قیدی بولا جاتا سرکار وہاں تو میری مولا حسین رہتے ہے سرکار فرماتے ہیں ہاں ہمارا بھی گھر بہی ہے تار اف ہوتے ہوتے جب اس کو پتا چلا نہیں حسین کا بیٹا ہے شاہ جی فورا بہن اس نے تلوار میں کہا دی اپنا ہاتھ رکھا تلوار ہاتھ کٹا تلوار میں کٹا ہوا ہاتھ رہ کے آگیا آگے کہتے سید سجار مجھے پتا نہیں شفات ہمارے جن سید سید سفا تھوڑی کرے گی اب آواز آگی بیٹی بس میں اس میں کٹنا تھا شہزادی آواز کے کہتی میں کیوں کار باب شہزادی 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 کہہ رہا ہوں محمدی کی کوئی عورت مر جائے خدا کی قسم من بھی احران کر کہتے حضرات اعلان سنو فلانے کی بیٹی مر گئی فلانے کی ماں مر گئی فلانے کی بین مر گئی مولوی بھی جرورت نہیں کرتا کسی بندے کی ماں بین بیٹی کا نام لینے کی اس طرح ہم پکارتے ہیں ہماری لگ کوش نہیں خدا کی خدا کی مجھ جس ماں کا بیٹا اس کا ہاتھ جوڑ دے سجد سجاد نے ہاتھ جوڑا ہاتھ جوڑا پھپی اممہ ہاتھ جوڑ دیا آپ کیا فرمانا چاہتی آواز دیکھے کہتی پہلا بندہ ہے جس نے دربار میں میری ماں کی سچائی کی گواہی لی ہے جلدی کبھی ہاتھ موسیقی موسیقی